آج جو کہا جاتا ہے بعض دفعہ اہل حدیث کی جانب سے خصوصاً یہ جو بعض گروپس ہیں مسلمانوں کے ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ان کی منٹلیٹی کو ان کی چیزوں کو سمجھنا چاہیے جو ہمارے فتنے ہو رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے ہمارے فتنے بعض جن طبقوں سے بابستہ ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے امام حسین علیہ السلام کے خلاف اور یزید کی حمایت میں زیادہ بولنے والے کون ہیں اہل حدیث ہیں یہ جو کراچی میں بھی یزید یا زندہ بات کے نعرے لگائے تھے یہ سب اہل حدیث تھے اور ہم نے توجہ درائی کہ اہل حدیث ابھی تقریباً اس ایک سال میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں بڑی شدت سے پہلے ڈیوائیڈ ہو چکے تھے دو تین سال سے لیکن اب تو کھل کے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور ان دونوں کے نام کیا ہو گئے ہیں حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث اب یہاں پر بھی ہم دھوکہ نہ کھائیں حسینی اہل حدیث ہیں تو بہت اچھے نا حسینی اہل حدیث اللہ کا شکر ہے ان سے بہتر ہیں اور اتنے بہتر ہیں کہ وہ کہنے لگے ہیں کہ امام حسین حق پہ تھے امام حسین مظلوم تھے اور یزید پر لانت ہو اور ہم اسے نہیں مانتے اور اگر تم مانتے ہو تو دعا کرو کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو تو تجری جانے یہ کام اس حد تک ان کے ہاں ہوا ہے لیکن کہیں پہ کوئی کام اگر ہو تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں ان سے باقی نظریات کبھی بھی نہ لیں یہ بڑا سنسٹیم موضوع ہے کبھی اگر تعریف کی جائے کہ مولانا مودود نے خلافت و ملوکیت میں یہ فرمایا ہے تو جو انہوں نے فرمایا ہے فقط اس کی بات ہو رہی ہے باقی نظریات کی بات نہیں ہو رہی کبھی اگر کہا جائے ڈاکٹر تاہل القادری نے یہ فرمایا ہے تو جو فرمایا ہے اس کی تعید ہو رہی ہے باقی ان کے سیاسی نظریات کی اور دشمنان اہل بیعت کے لیے جو راہیں اور لوپ سولڈ ڈھونتے ہیں اس کی تعید نہیں ہو رہی اور کوئی اگر سوشل میڈیا پر بنو امیہ کی مخالفت کر رہا ہو تو ہم فقط اس کی تعید کرتے ہیں لیکن باقی دشمنان اہل بیعت کے جنہوں نے خود بنو امیہ کو پاور دی اور جو بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے بغض اہل بیعت کرتے رہے جناب سیدہ کی مخالفت کرتے رہے فدق کو غصب کرتے رہے جناب سیدہ کے گھر پر بیعت کے لیے حملہ کیا جناب سیدہ کی شہادت کا سبب بنے ان کی تو نہیں تعید کر سکتے کہ جی فلانا آدمی اچھا ہے تو ہم اس کے اس نظریے کو بھی مان لیں تو ان چیزوں کی جانب بہت توجہ دینی چاہیے اور اگر توجہ نہ ہو تو بعض دفعہ ہمارے افراد بھی گمراہی میں چلے جاتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ اپنے افراد پر اپنے نگاہ ہونی چاہیے اپنے افراد سے مراد کیا کہ جو بظاہر ہمارے لگ رہے ہوں اور اگر ان کے سر پر بھی امامہ ہو تو دیکھنا چاہیے کہ ان کی باتوں کا فائدہ شیعوں کو ہو رہا ہے یا دشمنان اہل بیعت کو ہو رہا ہے نقصان شیعوں کو ہو رہا ہے یا دشمنان اہل بیعت کو ہو رہا ہے فائدہ ان چیزوں کا کیا ہوگا کہ انسان لنک سے لنک میں لاتا ہے کہ ان کی اس بات کا فائدہ وہاں پر ہوگا جیسے ہم نے توجہ دلائی کہ امام حسین پر مسادرے کی نسبت دینے کے بعد جو اگلا مرحلہ کیا کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ خلیفہ اول کے انتخاب طرز حکومت اقتصادی نظام اور مسادرہ اب خلیفہ اول کے مسادرے کو جسٹیفائی کیا اس مسادرے میں فدق بھی آ گیا کتنا ٹیکنیکلی کام کیا ہے